پاکٹس ہم نے بنائے اور پچیس ہزار جیسا کہ اعلان ہوا تھا پہلے پچیس ہزار پاکٹس بنائے گئے تھے لیکن کافی جگہوں سے مطالبات آ رہی تھی جس کی وجہ سے ہم نے پھر اس میں اور اضافہ کیا خریب اور تیس لاکھ روپیہ کا اضافہ کیا اور ایک اور ساٹھ لاکھ کے خریب تک اب تک ہم نے صرف کیا ہے اور پچیس ہزار پاکٹس جو پہلے تھے ہمارے اس میں اور پانچ ہزار پاکٹس کا اضافہ ہوا تو اس طریقے سے تیس ہزار پاکٹس بنائے گئے ہیں اور تقسیم کیے جا رہے ہیں اور آج بھی ہم صدر محترم کی ہدایت پر بیریسٹر اسودین ویسی صاحب وزر اپنے پارلمنٹ کی ہدایت پر آج حلق اسملی یا خود پورے میں سالہ رمیلہ ریڈیگیشن ٹرس کے جانب سے اور منجلس اتحاد المسلمین کے جانب سے ہم مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ضرورتمند بھوکیے لوگوں تک آناچ کو پہنچایا جائے اور اس سلسلے میں کافی دن سے ہم کام کر رہے ہیں ہماری ٹیم پوری کام کر رہی ہے اور ہم نے اب تک حلق اسملی تنرائنگوٹے میں خریب سولہ ہزار پاکٹس آناچ کے تخصیم کر چکے ہیں اور اہستہ اہستہ پہنچا رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ کوئی بھی بھوکا نہ رہے ان حالات میں اور جہاں تک بھی ممکن ہو سکتا ہے ہم ہمارے کارکنوں کے ذریعے کارپریٹرز کے ذریعے اور سینئر جماعت کے رخہ کے ساتھ مل کر ہم ایسے مصیبت کے وقت میں پریشان حال لوگوں تک اپنی امداد کو پہنچانے کی ہماری ذات سے جتنی ممکن کوشش ہے وہ کر رہے ہیں اور میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم نے ایک اور شریف لوگ ہیں جو مانگ نہیں سکتے کسی کے سامنے رجوع نہیں ہو سکتے اپنی عزت کے خاطر اپنی بھوک اور اپنی تڑپ کو بیان نہیں کر سکتے تو میں ہمارے کارکنوں سے اپیل کروں گا کہ ان لوگوں کا خاص خیال رکھئے جو عزتدار ہیں اپنی عزت کے خاطر بھوک میں ہیں لیکن منگ نہیں سک رہے ہیں ہم کو ان تک بھی پہنچ تک پہنچ کر ان کو بھی دینا ہے بہت سے لوگ ہوں گے جن کا ذاتی گھر ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس اناج ہے ذاتی گھر رہنے کے باوجود بھی وہ محتاج ہیں بھوکے ہیں ہم تک اگر ان کی آواز پہنچے گی تو ہم ضرور کوشش کریں گے ان تک بھی اناج کو پہنچانے کے لیے بہرحال یہ ایک ہمارے آخرت کا سعودہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا ایک موقع ہے جس کے ذریعے ہم اپنی آخرت کو صدارنے کی فکر کر رہے ہیں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اس بیماری سے دور رکھے اور آخر میں میں عوام سے بالخصوص سارے شہر حیدر آباد اور جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ شوشل ڈسٹنسنگ کو مینٹین کریں گے گھروں میں رہیں گے تو تب ہی ہم اس بیماری سے بچیں گے یہ بہت خطرناک بیماری ہے اور دنیا تھم چکی ہے دنیا رک چکی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں روزانہ لوگ موت کا شکار ہو رہے ہیں تو ایسے دور میں ہم کو بھی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو اپنے گھروں میں محدود رکھنا ہوگا ہو سکتا ہے کہ میں یہ سوچوں کہ مجھے ڈر نہیں ہے موت کا لیکن یہ سوال میری اپنی زندگی کا نہیں ہے میں اگر یہ سوچوں کہ مجھے ڈر نہیں ہے موت کا تو ٹھیک ہے مجھے موت کا ڈر نہیں ہوگا لیکن اگر مجھے وہ بیماری متاثر کرتی ہے اور میں باہر نکلوں گا تو میں کتنے لوگوں کو جتنوں کو متاثر کروں گا ان کی موت کا ذمہ دار میں رہوں گا تو اس لیے ہم کو اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوگا اپنے افراد خان نان کو محفوظ رکھنا ہوگا اور گھروں میں رہنا ہوگا اس لیے ہم لوگوں کو جمع کر کر اناج نہیں دے رہے ہیں ہمارے کارکنوں کے ذریعے ان کے گھر تک اناج کو پہنچا رہے ہیں تو میں عوام سے پھر سے اپیل کروں گا کہ یہ وقت اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے عبادتوں کے ذریعے اللہ کو راضی کریے یہ وقت اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا ہے توبہ کر کے اللہ کو راضی کریے اللہ جلال میں ہیں اللہ غصے میں ہیں اور اللہ اس لیے شاید غصے میں ہیں کہ ہمارے عمال اتنے خراب ہو چکے تھے کہ اللہ کا جلال ان بیماریوں کے شکل میں آ رہا ہے تو میں سب سے اپیل کروں گا کہ اللہ کے جلال کے خاتمے کے لیے اللہ کے غصے کے خاتمے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ہم سب مل کر اللہ کو راضی کریں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے انسانیت پر جو آج یہ وائرس کے ذریعے جو متاثر ہو رہے ہیں ان متاثرین کو بھی ہم دعا کریں کہ اللہ ان متاثرین کو جلل جلل سہتیاب کریں اور میں یہ بھی اپیل ضرور کروں گا کہ وہ جو ڈاکٹرز وہ جو نرسنگ سٹاف وہ دوسرے ہیلت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے جو ساری دنیا میں اور ہمارے ملک ہندوستان میں بھی آگے بڑھ کر ان متاثرین کی علاج کے لیے جو کام کر رہے ہیں ہم سب کو ان کے اس خدمات کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس بڑی خربانی کو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جو ہیلت سیکٹر کے لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کے بھی گھر ہے ان کے بھی بیوی بچے ہیں لیکن وہ ان سب کو چھوڑ کر بیماروں کی علاج کے لیے آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں ہم کو ان کے لیے بھی نہ صرف دعا کرنا چاہیے بلکہ میں کہوں گا کہ تعاون بھی کرنا چاہیے اور پھر عوام کو اپنے گھروں میں رکھنے کے لیے جو پولس آج دن رات روٹ پر بیٹھی ہے اور کوشش کر رہی ہے لوگ کو سمجھا رہی ہے کہ گھروں میں رہی ہے یہ بیماری ہے تو میں ان پولس آفیسرز کا بھی شکریہ آدھا کروں گا وہ سائنٹائز جو کر رہے ہیں جو سائنٹیشن ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں جو صفائی کاملہ جو صاف کر رہے ہیں میں ان کا بھی شکریہ آدھا کروں گا گورنمنٹ کے سارے آفیسرز کا سب جو کر رہے ہیں اور آخر میں میں یہ سمجھوں گا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میرے ساتھ جو میرے ساتھی ہیں جناب سمد بن عبدال صاحب فہد بن عبدال صاحب جناب سعید صاحب وحاب صاحب اور نصید غیاء صاحب یہ پانچ لوگوں کی ٹیم جو میرے ساتھ ہے مل کر ہم جو یہ اناج کی تقسیم کا اناج کو پیک کرنے کا جو انتظام کر رہے ہیں میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہم کو سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے اور آپ کو ہم سب کو اللہ ہدایت دے کہ ہماری عزاز سے جو بھی ممکن ہے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں کیونکہ یہ وقت ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ہے اور ہم ایک دوسرے کی جتنا مدد کریں گے تو وہ میں سمجھوں گا کہ ہم اس مدد کے ذریعے نہ صرف اپنی آخرت بلکہ اپنی زندگی کو بھی صدار رہے ہیں اللہ آپ کی ہماری سب کی جو بھی خدمات ہے اس کو خبول کریں اللہ میرے بھی اس خدمات کو خبول کریں سالہ رمیلت ایڈیوکیشن ٹرسٹ کے زیر انتظام جو کام کر رہے ہیں اللہ اس کو بھی خبول کریں منجلس اتحاد المسلمین کے عراقی نے اسم لی عراقی نے بل دیا صدر منجلس کے خیادت میں جو کام کر رہے ہیں اللہ اس کو بھی خبول کریں اور ہم سب کو محفوظ رکھے سلام علیکم